اسلام علیکم ڈیفینس ریورڈز فرنس پاکستان کی جانب سے حال ہی میں متعارف کروائے گے تیمور ائر لانٹ کروز میزائل کے پاسیبل رول اور پوٹینشل کے علاوہ اس کے رفعال پر استعمال ہونے والے سٹروم شیڈو سے موازنے پر بات کریں گے اس کے علاوہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے متعلق بزنس انسائیڈر کے حال یا آرڈیکل کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس سٹارٹ فرنس یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس نے حال یا آئیڈیاز دفاعی نمائش میں نئے ائر لانٹ کروز میزائل تیمور کو شوکیس کیا تھا اس میزائل کو ممکنہ طور پر نیسکوم یعنی نیشنل انجینرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن تیار کر رہی ہے تیمور کروز میزائل بظاہر راد ٹو ائر لانٹ کروز میزائل کی طرح دکھائی دیتا ہے یاد رہے کہ راد ٹو کروز میزائل کی رین تقریباً چھے سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے تاہم اس میزائل کو پاکستان ائر فورس ریوائیتی لانگ رین سٹینڈ آف ویپن کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے البتہ کچھ سورسز کے مطابق پاکستان ائر فورس نے تیمور ائر لانٹ کروز میزائل کو نیکس جنریشن انٹیشپ میزائل کے طور پر شوکیس کیا ہے اسی نمائش کے دوران ایک اور تصویر میں اس کروز میزائل کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے سکیل موڈر پر انڈر ونگ سٹیشن پر دکھایا گیا تھا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ کروز میزائل چھے سو سے آٹھ سو کلو گرام وزنی ہوگا اور اس کو ریوائیتی وار ہیڈ سے ایکیپ کر کے نہ صرف انٹیشپ اور گراؤنڈ بیسٹ آدھاف کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی آفر کیا جائے گا اس میزائل کی تیاری اور اس کو ممکنہ طور پر ریوائیتی رول میں استعمال کیا جانے کی دوسری بڑی وجہ پاکستان ائر فورس کے فلیٹ میں بڑی تعداد میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور فیچر میں جیٹ اینڈ سی کی موجود ہی ہو سکتی ہے لہٰذا اس میزائل کو ان دونوں تیاروں پر لانگ رین سٹینڈ آف ویپن کے طور پر انٹیشپ اور دشمن کے گراؤنڈ پر موجود آدھاف جیسا کہ ائر فیلڈز، بنکرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فیچر ویپن کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق دونوں جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر انٹیشپ رول میں سی ایٹ زیرو ٹو کے ائر لانڈ کروز میزائل استعمال کرتے ہیں اس چینیز ساختہ انٹیشپ میزائل کو فرنچ ٹی آر آئی ٹربو جیٹ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے یہ چھے سو کلو گرام وزنی کروز میزائل ایک سو پچاس کلو گرام وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے اس کی زیادہ زیادہ رینڈ ایک سو نوے کلو میٹر اور سپیڈ مارک زیرو پوائنٹ ایٹ ٹو زیرو پوائنٹ نائن بتائی جا دی ہے فرنڈز راڈ ٹو کروز میزائل کا وزن غالباً چھے سو سے آٹھ سو کلو گرام کے درمیان ہے جبکہ اس کی لیندھ چار اشاریہ آٹھ میٹر بتائی جا دی ہے دوسری جانب سی ایٹ زیرو ٹو اے کے پانچ اشاریہ ایک چار میٹر لمبائی رکھتا ہے اس کا وزن چھے سو کلو گرام ہے لہٰذا ان دونوں میزائل کی سپیسیفکیشن اور رول کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے تیمور کروز میزائل کا وزن چھے سو کلو گرام اور لیندھ تقریباً چار اشاریہ پانچ سے چار اشاریہ آٹھ میٹر متوقع ہے پاکستان اب سے چند سال پہلے تک اپنے زیادہ در کروز میزائل پر یوکرینین ساختہ پروپلشنز استعمال کر رہا تھا تاہم کچھ عرصے سے ہم اس معاملے میں بھی خودکفیل ہو گئے ہیں اس وقت ہربا کروز میزائل کے نیکس جنریشن ورجن یعنی ہربا انجی پر بھی مقامی پرپلشن سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا اس معاملے میں خودکفالت اور فیچر ریکوائرمنٹس تیمور کروز میزائل کی ڈیویلپمنٹ کا پیش خیمہ ہیں فرنس تیمور کروز میزائل میرے مطابق فرنس ساختہ سکاب یا سٹروم شیڈو کروز میزائل کا مد مقابل ہے سٹروم شیڈو تیرہ سو کلو گرام وزنی ائر لانج لانگ رین کروز میزائل ہے اور اس کو ایٹی آر یعنی آٹومیٹک ٹارگٹ ریکنگیشن اور انفرڈیٹ سیکر کی بطالت پن پوائنٹ ایکوریسی سے عداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ میزائل رفال کے میجر ویپن میں سے ایک ہے اور انڈین ائر فورس بھی اس میزائل کو فرانس سے خرید چکی ہے سینٹر فورس ٹریٹی جگ اینڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز کے مطابق سٹروم شیڈو کی رینج چار سو کلو میٹر ہے پاکستان تیمور کروز میزائل کو اسی قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ جی ٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے تیار کر رہا ہے تیمور کروز میزائل کی رینج چار سو سے لے کر چھے سو کلو میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے تیمور کروز میزائل جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے بل ترتیب انٹی شپ اور ائر ٹو گراؤنڈ رول میں لیڈنگ ویپنز میں سے ایک ہوگا البتہ آپ اس بارے میں کیا اپینین رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فرنڈز بزنس انسائیڈر نے چند ہفتے پہلے ایک آرٹیکل لکھا جس میں پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو فیوچر کے دنیا میں وائیڈلی آپریٹڈ ائر کرافٹ میں شمار کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایک طرف اس سال نومبر کے مہینے میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بہرین انٹرنیشنل ائر شو میں شرکت کر رہا تھا تو دوسری طرف یوہائی ائر شو کے موقع پر چین نے اسے شوکیز کیا ایوییشن ویک کے مطابق اکتوبر دو ہزار اکیس تک پاکستان نائجیریا اور میانمار کی ائر فورٹس اس وقت اس تیارے کے ٹوٹل ایک سو پینتالیس تیارے استعمال کر رہی ہیں جبکہ دو ہزار پچیس تک یہ تعداد ایک سو اسی سے زائد ہو جائے گی اس گروت کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر دو ہزار تیس تک موسک وائیڈلی آپریٹڈ چینیز ائر کرافٹ بن جائے گا اس آرٹیکل میں مزید لکھا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ابتدائی چند ائر کرافٹ کو مکمل طور پر چین میں تیار کیا گیا لیکن اب پاکستان ان تیاروں کی پرڈیکشن کر رہا ہے اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر اٹھاون فیصد پاکستان اور بیالیس فیصد چین میں بن رہا ہے بزنس انسائیڈر کے مطابق پاکستان ائر فورس نے پچاس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری تیارے آرڈر کر رکھے ہیں اور چین کے سب سے ایڈوانس ائر ٹو ائر میزائلز کی بضالت اس کو یقینی طور پر مختلف ممالک کی جانب سے مصبت رسپونس ملنے کی توقع ہے اس ائر کرافٹ کو اپیلنگ اور افورڈبل قرار دیا گیا ہے اور یہ بہت سی ائر فورسز کے لیے جدید ٹکنالوجی سے لیس ایک افورڈبل ائر کرافٹ بن سکتا ہے واضح رہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں اس وقت کے بہت سے فور پوائنٹ فائیو جنریشن تیاروں میں استعمال کیے جانے والے فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے جیسا کہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار، لانگ رین ائر ٹو ائر میزائلز، پائلٹس کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم اور بہتر الیکٹرونک وارفیر صلاحیت وغیرہ یہ چاروں فیچرز اس وقت بہت سے لیڈنگ فور پوائنٹ فائیو جنریشن تیاروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ تمام تر ائر کرافٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سے دو سے لے کر تین گناہ مہنگے اور آپریشنل کاسٹ کے اعتبار سے بھی بجٹ ائر فورسز کے لیے سفید ہاتھی سے کم نہیں ہیں ادھر ائر کرافٹ کے نکتہ نظر سے روس کی کم ہوتی ڈیفینس ایکسپورٹ اور ان کے پلیٹ فارمز میں مختلف ممالک کی ادم دلچسپی اور امریکی پابندیوں کے خدشات بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو میڈل اور لور انکم کنٹریز کے لیے آئیڈیل ائر کرافٹ بنا دی ہیں خاص طور پر ایسے ممالک جنہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے روسی ساختہ تیاروں آرمڈ ویکلز اور ہیوی آرٹلری سسٹمز پر ریلائے کیا ہے وہ اب چین کا رخ کر رہے ہیں اس آرٹیکل کے اینڈ پر لکھا ہے کہ اس کے باوجود جی ایف سیونٹین تھنڈر کو فروت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بہت سے ممالک ابھی بھی مغربی ممالک کے بنے ہتھیاروں اور ان کے اثر و رسوہ کے زیر اثر ہیں البتہ ان میں سے کچھ نے پہلے ہی سنگل سپلائر پر ریلائے کرنے کی وجہے مکس آف یو ایس یورپین ریشین اور چینیز سسٹمز اپنی آرنٹ فورسز میں انڈک کرنا شروع کر دی ہیں جو بہت سے ممالک کے لیے نئی ونڈو آف اپرچونٹیز کریئٹ کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے ہوگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار